بچوں کی مشفقانہ انداز تربیت جتیم بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ خوش طبعی السلام علیکم عزیز طلب و طالبات میں آپ سب کو مونلائٹ انٹرنیشنل پبلیشر کی ڈیجیٹل تعلیم پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت اور شفقت کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی انتہائی مشفقانہ انداز میں تربیت کرتے تھے آپ بچوں کو سرزنش نہیں کرتے تھے بلکہ بہت ہی پیار سے سمجھاتے تھے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب وہ بھی چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے زیر پرورش تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ کھانے کی پلیٹ میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو دائے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے کی پلیٹ سے کھانا کھاؤ یعنی جس جگہ جو جگہ آپ کی پلیٹ میں آپ کے نزدیک ہے اس سے کھانا کھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رشاد کے بعد حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے کھانا کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کی تربیہ دینے کے لیے خود ان کو سلام کرتے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشاد فرمایا کہ جب تم گھر پہنچو تو اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے سلام کرو یہ تمہارے گھر والوں اور تمہارے لیے باعث برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتیموں کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کا بندوبست کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے کہ میں اور جتیم کی کفالت کرنے والا روزے قیامت ایسے ہوں گے اور پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سی جگہ رکھی جب جنگ موتا کی موقع پر حضرت جعفر تیار حضرت عنہ شہید ہو گئے اور آپ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کے پاس ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتین بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے اور اسے تسلی دی اور ممبر پر اپنے نیچے سیڑھی پر عبداللہ کو بٹھایا اور تمام لوگوں کو حضرت جعفر تیار حضرت عنہ کی شہادت سے باخبر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو شفقت اور توجہ ملی اس کے سبب وہ آپ کی محفل میں رہنا پسند کرتے تھے اسی طرح حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کام کے غلط ہونے پر بھی آپ کو نہیں ڈانٹا کبھی بھی کسی کام پر آپ کی ملامت نہیں کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کبھی حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام پر ملامت کرتے تو آپ کہتے کہ اسے چھوڑ دو یہ کام اسی طرح مقدر میں تھا یا یہ کہتے کہ اگر یہ کام قسمت میں ہوتا تو یہ ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ خوش طبی بھی فرماتے ان کے ساتھ حسی مزاق بھی کرتے اور مزاق میں حضرت عنیس کو یازل از نین یعنی دو کانوں علیہ کہہ کر بلائے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے آپس میں مقابلہ بازی بھی کرواتے ان کی حوصلہ افسائی بھی کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے کبھی تشریف لاتے تو بچے دوڑ کر آپ کے سواری کے پاس آتے آپ کا استقبال کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو اپنی سواری پر سوار کر لیتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے تشریف لے گئے تو بنو نجار کی جو بچیاں تھی وہ آپ کے لئے ناتیہ شعار پڑھ رہی ہیں تھی جن کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے ہی اچھے ہمسائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ان کو کہا کہ مجھے بھی تم سے بہت پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمان بچوں کو بلکر غیر مسلم بچوں سے بھی محبت کرتے تھے اور کسی بھی جنگ میں غیر مسلم بچوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت اور شفقت سے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آج کی لیکچر سے آپ کو بہت سے معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اللہ حافظ